اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی ربی اسر ولا تو اسر وطمیم بالخیر آمین یا رب العالمین آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سوت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو نواسی کو گریمیٹیکلی انیلائز کریں گے اور اس آیت سے ہمارا سوت البقرہ کا چوبیسوہ رکوع بھی شروع ہو جائے گا تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف اور پہلا جملہ ہم اس آیت میں پہلے وقف تک بناتے ہیں جو کہ یہاں تک ہوگا تو پہلا جملہ ہے ہمارا جی جملہ مستانف ہے فیل فائل اور مفہول بھی اور اس فیل پر پہلے بات ہو چکی ہے سوال کرنا دو معنی میں استعمال ہوتا ہے مانگنا اور پوچھنا اگر یہ پوچھنا کے معنی میں آتا ہے تو جس چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یا جس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ بھی مفہول ہوتا ہے اور وہ ان کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جبکہ پہلا مفہول جس سے پوچھا جاتا ہے وہ ویڈاوٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے اس آیت میں اکٹھی ہو رہی ہیں یہ دوسرا مفہول ہے ایکچولی جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے لیکن اب چونکہ یہ جار مجرور کا مجموع ہے تو اس کو ہم اور یہاں پر جو الہلہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں آپ کو تفصیل جلالین میں لکھا ہے کہ اہلہ جو ہے یہ حلال کی جمع ہے اور حلال تیسری رات تک کے چاند کو کہتے ہیں حلال کو حلال اس لیے کہا جاتا ہے کہ حلال کے معنی آواز بلند کرنے اور شور مچانے کے ہیں نئے چاند کو دیکھ کر لوگ شور مچاتے ہیں جیسا کہ ہمارے یہاں عید بکرہ عید کا چاند دیکھ کر بچے شور مچاتے ہیں اسی لیے اس کو حلال کہا جاتا ہے اور ایک اور ڈکشنری منتخب لغات القرآن میں میں دیکھ رہا تھا کہ اہلہ کا واحد حلال ہے اور شروع مہینے کی سات راتوں اور چھبیسویں رات سے آخر تک کے چاند کو حلال کہتے ہیں جبکہ چودویں رات کا چاند بدر کہلاتا ہے اس کے علاوہ تمام راتوں کے چاند کو کمر کہتے ہیں اور انہوں نے حوالہ دیا ہے الموجم الوسید کا بہرحال ترجمہ ہم اس جملے کا یوں کریں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حلال تو ایک ہی ہوتا ہے پھر اس کی جمع کیوں لائی گئی ہے تو اس کا جواب پھر تفسیر جلالہن میں یہ دیا گیا ہے کہ یا تو اس لیے کہ روزانہ کا چاند اپنے ماہ قبل کے دن کے چاند سے مختلف ہوتا ہے تو گویا وہ سابق چاند کا غیر ہے یعنی اس کے علاوہ ہے اس لیے متعدد چاند ہو گئے جس پہ جمع کا اطلاق کرنا درست ہے یا ہر ماہ کا چاند الگ ہوتا ہے اس اعتبار سے بھی متعدد چاند ہو گئے لہٰذا جمع کا اطلاق درست ہے پھر ایک سوال یہاں پر اور پیدا ہوتا ہے یس علونہ کا عن الہلہ میں چاند کے گھٹنے بڑھنے کی علت کے بارے میں سوال کیا گیا ہے مگر جواب میں اس کی حکمت اور فائدہ بیان کیا گیا تو اس کا جواب بھی تفسیر جلالہن میں یہ دیا گیا ہے کہ جواب میں چاند کے گھٹنے بڑھنے کی علت بیان کر کے اس بات کی جانب اشارہ کرنا مقصود ہے کہ سائل کو چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حقیقت یا علت معلوم کرنے کی بجائے اس کی حکمتوں اور فائدوں کے بارے میں سوال کرنا چاہیے جو کہ ان کے کام کی اور فائدے کی بات ہے تو پہلا جملہ ہمارا مکمل ہو گیا جی فیل فائل مفہول اور متعلق سے ملکہ جملہ فیلیہ خبریہ اور اس کو ہم جملہ مستانفہ قرار دے چکے ہیں اس آدھ کا اگلا جملہ جو ہے وہ ہم یہاں تک رکھیں گے کہ کل ہیا مواقیت لناسی والحجی یعنی اس وقت تک ہم اپنا دوسرا جملہ جو ہے اس کو مکمل کریں گے کل فیل حمر ہے اور جب بھی فیل حمر آتا ہے اس کا فائل ہم ساتھی بولتے ہیں تو کل فیل با فائل اور فائل انتا ضمیر مرفو متصل اس کا فائل ہے کل جب بھی یعنی کالا جب بھی فیل آتا ہے اس کا فائل بھی ہوتا ہے اور جس سے کہا جاتا ہے اس کا ذکر لام کے ساتھ ہوتا ہے اور جو کچھ کہا جاتا ہے وہ مکول Istanbul یا مفہول بھی کہلاتا ہے جس میں ہیا جو ہے وہ مبتدہ ہے اور جب مبتدہ ہوگا تو اس کی خبر آئے گی اور یہ ہیا کی ضمیق جو ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ الاحلہ کی طرف لوٹ رہی ہے مواقیتو خبر ہے جس کا واحد میکات ہے جس کی اصل موقات تھی یعنی واؤ قافتہ سے اسم العالی موقات جو کہ میکات بنا اور میکات کی جمع مواقیتو جو کہ ایک غیر منصرف جمع ہے کیونکہ منتحل جمع کا صیحہ ہے اور میکات جیسے کہ میں بتا چکا ہوں یہ اسم عالی ہے یعنی وقت پہچاننے کا عالی ہے اس کے بعد آگے آ رہا ہے لن ناسی جو کہ جار مجرور کا مجموعہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ جار مجرور اس نکرہ کے لیے صفت بنتا ہے تو مواقیت کے لیے صفت بن گیا جی لن ناسی اور واو عاطفہ ہو گیا اور الحج جو ہے یہ ماتوف ہے اور اس کا عطف انناس پر ہے کویا انناس ماتوف علیہ ہو گیا واو عاطفہ الحج ماتوف ماتوف علیہ اپنے ماتوف سے مل کر مجرور لام جارہ اور جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ صفت ہو گیا مواقیت کی اور مواقیت موصوب اپنی صفت کے ساتھ مل کر یہ خبر ہو گیا اور مبتدہ ہیا اپنی خبر کے ساتھ مل کر چملہ اسمیاں خبریاں ہو کر یہ مقول القول مفرون بھی ہو گیا کل فیل کے لیے اور کل فیل اپنے فائل اور مفہولن بہی سے مل کر جملہ فیلیہ انشائیہ ہو گیا اس جملے کا ترجمہ ہم کچھ یوں کریں گے کہ آپ کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے اور حج کے لیے یعنی شناخت وقت کا عالی ہے اس جملے کو بھی ہم جملہ مستانفہ مان لیں گے اور لا محل لا لا من العراف کی کٹیگری میں ڈال دیں گے اس کے بعد اس آیت کا تیسر جملہ ہم یہاں تک لے کے جائیں گے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَعْتُ الْبُيُوتَ مِنْ زُهُورِهَا یعنی وقت تو ہمارا یہاں تک آتا ہے کہ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنِتَّقَا یہاں وقت تک ہم رکھتے ہیں جی اپنے تیسرے جملے کو لیکن اس تیسرے جملے کو بھی ہم وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنِتَّقَا سے الگ کر لیں گے وہاں کو ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں آگے آ رہا ہے لئیسا فیلِ ناکس اور جب بھی فیلِ ناکس آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے فیلِ ناکس کا اسم مرفو ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے تو لئیسا فیلِ ناکس ہے جس کا اسم الْبِرح آپ مرفو دیکھ رہے ہیں اور اس کی خبر جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے جس پر با زائدہ داخل ہوا ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جمعہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے ہم نے ماں اور لا پڑھا تھا جو کہ مشابہ بھی لئیسا ہوتے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ لئیسا کی خبر پر با زائدہ داخل کیا جاتا ہے زور پیدا کرتے کے لیے اور لئیسا کی خبر منصوب ہوتی ہے اور ماں اور لا جو ہیں وہ بھی لئیسا کے مشابہ ہوتے ہیں لہٰذا ان کی خبر بھی منصوب ہوتی ہے اور ماں کی خبر پر لئیسا کی طرح با زائدہ داخل کیا جاتا ہے تو یہ با زائدہ ہو جائے گا حرف اجھر اس کو ہم زائدہ قرار دیں گے اور اس کو پھر زائد جو حروف ہوتے ہیں ان کو گرامر والے ترقیب میں نہیں لاتے اس کے بعد آگے آرہا ہے ان تعتو البیوت من زہوریہ ان مستریہ ہو گیا اور اس کے بعد تعتو فیل مزارے آپ کو منصوب یا خفیف نظر آرہا ہے اصل میں یہ تعتو نہ تھا حمزہ تا اور یا اس کا ماد ہے حیر سین فیل کی قسم محموز اور ناکس کا مجموعہ اتا یا اتی باب دورابہ یدربو سے استعمال ہوتا ہے آنا کے معنی میں تو ان مستریہ کی وجہ سے یہ خفیف یا منصوب ہو کر تعتو استعمال ہوا اور یہ چونکہ سیخانہ ایک اور چار کے علاوہ ہے جب ماں مذکر حاضر کا سیخ ہے تو فائل ہم ساتھی بولیں گے واؤ زمیر مرفوع متصر اس کا فائل ہے اور البیوتہ جو ہے یہ مفول بھی ہے البیوتہ البعید کی جمع ہے اور من زہوریہ جار مجرور کا مجموعہ ہے جس میں من حرف جار ہے اور زہوریہ مجرور ہے زہور زہر کی جمع ہے اور مضاف کے طور پر استعمال ہوا ہے روحاز امیر مجرور متصل مضافن علیہ ہے جار مجرور کا مجموعہ جو ہے یہ تعتو فیل کے مطالق ہو جائے گا اور تعتو فیل اپنے فائل مفول بھی ہی اور مطالق سے مل کر جملہ فیلیا ہوا اور ان مصدریا کے ساتھ مل کر یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر مفرت کی تعویل میں ہو کر محلن منصوب کرا دیا جائے گا کیونکہ لئیسہ کی خبر منصوب ہوتی ہے اور پھر لئیسہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فیلیا ہو گیا اور اس جملے کا اطفہ ہم پچھلے جملے پر کر دیں گے اور یہاں تک ترجمہ ہم کریں گے اور نیکی نہیں ہے نیکی کے بارے میں خبر دی جاری ہے کہ تم آؤ گھروں میں ان کی پشتوں سے زمانہ جاہلیت میں جہاں اور بہت سے رسم و رواج رائج تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ احرام باندھنے کے بعد اگر کسی ضرورت سے گھر آنا ہوتا تو دروازے سے داخل ہونے کی بجائے گھر کی پشت کی جانب سے دیوار میں نقب لگا کر یا دیوار پھانک کر داخل ہوتے اور اس کو کارِ ثواب سمجھتے اس آیت میں اسی بدعت کی تردید کی گئی ہے اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس چیز کو شریعتِ اسلام ضروری یا عبادت نہ سمجھتی ہو اس کو اپنی طرف سے ضروری یا عبادت سمجھ لینا جائز نہیں اس کے بعد واہو کو ہم آتفہ مان لیتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں ہر فض حروفِ مشبہ بالفعل ہے جس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے اسم حروفِ مشبہ بالفعل کا منصوب ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے البرہ یہاں پر منصوب ہے لہٰذا لاکنہ کا اسم ہو گیا اور منت کا من جو ہے اسم الموصولہ ہے اور ات کا فعل اور فائل جس میں ضمیر ہوا جو ہے مرفوع متصل اس کا فائل ہے اور یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلات الموصول بنا لا محل اللہ ملے راب کی کٹاگری میں چلا گیا اور من اسم موصول اپنے سلے کے ساتھ مل کر یہ خبر بن گیا لاکنہ کی اور جیسے میں نے بتایا کہ خروفِ مشبہ بالفعل کی خبر مرفوع ہوتی ہے تو اس موصول اور سلے کو ہم محلن مرفوع قرار دیں گے اور لاکنہ کے اسم کے بارے میں یہ رائے ہے کہ یہ اصل میں تھا لاکنہ ظل بھر رہی یعنی نیکی والا وہ ہے منت کا جو ڈر گیا تو یہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا جی الحمدللہ یعنی لاکنہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیاں بن گیا اس کے بعد اکلا جملہ جس پر ہم اپنا مفہوم مکمل کریں گے وہ ہے وَعْتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا یہاں تک ہم رکھ لیں گے واو استنافیہ مار لیں گے اور یہ ہے اور اس کے بعد آگے فعل امر آ رہا ہے اتا یعطی فعل سے یہ فعل امر کیسے بنا یہ میں آپ کو حمزہ تا یا مادہ باب دوربہ یدربو اور جو اصل بنے گا ماضی مزارے کا سکی گا وہ ہوگا اتا یعطی یو جو پھر چینجز کے بعد بن جائے گا اتا یعطی ہمیں رولز نہیں دور آ رہا ہوں گا کیونکہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو رولز آتے ہیں پہل امر بنانا ہے ہم نے جمع مذکر حاضر کسی کے سے جو کہ ہے تعتونہ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ اصل میں یہ تعتی یونہ تھا تعتی یونہ دو حروف علتیں کٹھے ہو رہے تھے یا اور واؤ جس میں سے یا کو نکال دیا مادے کے حرف علت کو نکال دیا اور پھر سیہے کے حرف علت کے مناسب حرکت لگا دی گئی پیش تو یہ بن گیا تعتونہ اور جب اس کو اخف کیا گیا تو یہ تعتو رہ گیا ایک الیفیڈ کر دیا علامت مزارے ہم نے ہٹائی تو کچھ یوں بن گیا تو بالکل یہی شکل آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے اور چونکہ پڑھا نہیں جا رہا تو پڑھنے کے لیے شروع میں حمزت الوصل زیر کے ساتھ لگا جائے گا تو یہ بن جائے گا ای تو ای تو لیکن جب پیچھے واؤ آ گیا تو پھر وہ حمزت الوصل جو ہے اس کی ضرورت نہیں رہتی اور اس کو پھر واؤ کے طور پر پڑھا جائے گا ای تو واؤ کے ساتھ مل کر واؤ تو بن گیا یہ فیل عمر ہے جمع مذکر حاضر کا سیغہ ہے واؤ زمیر مرفوع متصل اس کا فائل ہو گیا تم آؤ کہاں آؤ البیوتہ مفہلن بھی ہے اس لیے منصوب ہے گھروں میں من ابوابیہ ان کے دروازوں سے ہا کی ضمیر جو ہے وہ البیوت کی طرف لوٹری ہے اور ابواب باپ کی جمع ہے مزا مزا فیلہ مل کر مجرور ہو گیا من حرف جر کے لیے اور من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کے متعلق ہو گیا فیل عمر کے اور فیل عمر اپنے فائل اپنے مفہول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا انشائیہ ہو گیا اس کے بعد اقلا جملہ وَتَّقُ اللَّهُ یہاں تک ہم رکھ لیں گے واؤ عطفہ ہو جائے گا اتَّقُ فیل اور فائل ہو گیا فیل عمر ہے اس میں جلالہ مفہولن بھی فیل اپنے فائل اور مفہولن بھی سے مل کر جملہ فیلیا انشائیہ اس کا اطفہ ہم پچھلے جملے پر کر دیں گے اور ڈرو اللہ سے اور آخری جملہ اس آیت کا جس پہ آیت مکمل ہو جائے گی وہ ہے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ جس میں لَعَلَّا حرفہ از حروف مشابہ بالفعل ہے کُمْ زمیر منصوب متصل اس کا اسم ہے اور تُفْلِحُونَ جملہ فیلیا اس کی خبر ہے تُفْلِحُونَ فَالَا محَامَادَا ہے بَاپِ فَال سے استعمال ہوا اَفْلَحَا يُفْلِحُ اِفْلَاحً یعنی افلاحن تو اس کا مصدر استعمال نہیں ہوتا فلاحن استعمال ہوتا ہے یعنی فلاح پانا کامیاب ہونا تُفْلِحُونَ جب ہم از حاضر کا سیخہ ہے جس میں وَعَوَ زمیر مرفوع متصل اس کا فائل ہے فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہو کر لَعَلَّا کی خبر محلن مرفوع قرار دیا جائے گا اس کو لَعَلَا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیا بن گیا اور اس کو ہم جملہ تعلیلیا کہیں گے لَا مَحَلَّا لَحَمِنَ الْعِرَابِ کی کیٹیگری میں آ جائے گا تو اسنا ہماری آیت نمبر ایک سو نمازی الحمدللہ مکمل ہوگی ہم دیکھتے ہمیں اس آیت کا اثینٹک ترجمہ یہ سلونہ کا عن الاحلہ وہ تجھ سے نئے چاندوں کے مطالق پوچھتے ہیں قُلْ هِيَ مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجْ کہہ دے وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَنْ تَعْتُ الْبُيُوتَ مِنْ زُهُورِهَا اور نیکی ہرگز یہ نہیں کہ گھروں میں ان کی پچھلی طرفوں سے آؤ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنِتَّقَا بلکہ نیکی اس کی ہے جو بچے وہ یہ تجمعہ اس طرح کیا گیا ہے کہ لیکنہ کا اسم تو الْبِرَّ ہی کیا گیا ہے اور جو خبر ہے وہ بِرُّ مَنِتَّقَا کے طور پر کی گئی ہے وَعْتُ الْبُيُوتَ مِنْ عَبْوَابِحَا اور گھروں میں اس کے دروازوں سے آؤ وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈرؤ لَاَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تَاکِ تُمْ کامیاب ہو جاؤ الحمدللہ جی آیت ہماری مکمل ہوگی انشاءاللہ اگلی لیکچر میں نئی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اللَّهِ الْاہِ الْاَنْتَ اَسْتَقْبِرُوكَ وَتُوبُ الْاِكَ